اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نے نیز علی مدینہ سے نکلی اور جو لوگ میدان جنگ سے مو موڑ کر مدینہ کی طرف آ رہے تھے ان کو شرم اور غیرت بلاتی تھی اور نہایت غصے سے فرماتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر چل دیئے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کو میدان جنگ کی طرف آتے دیکھا تو ان کے ثابت قدم فرزند حضرت زبیر کو پاس بلا کر ارشاد فرمایا کہ صفیہ اپنے بائی حمزہ کی لاش نہ دیکھنے پائے حضرت حمزہ مردانہ وار لڑتی ہوئے وحشہ بن حرب کے برچے سے شہید ہو گئے تھے ہندہ بینت عدما نے اپنے باپ کے جوش انتقام میں ان کی ناش کا مصلہ کیا تھا یعنی ناک اور کانک کارڈ ڈالیتے بلکہ اس سے بھی بڑھ کر سید شہدہ کا پیٹ چھاک کر کے ان کا کلیجہ نکال کر چھبا ڈالا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے تھے کہ صفیہ اپنے محبوب اور شجاہ بائی کی لاش کو اس حالت میں دیکھے حضرت زبیر نے اپنی ماں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد سے مطلع کیا تو وہ اس کا سبب سمجھ گئی اور بولی مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ میرے بائی کی لاش بگاڑی گئی ہے خدا کی قسم مجھے یہ پسند نہیں لیکن میں سبر کروں گے اور انشاءاللہ ضبط سے کام لوں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ کے جواب سے آگاہ ہوئے تو آپ نے انہیں شہید راہ حق حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش دیکھنے کی اجازت دے دی وہ بادیدے قرنم لاش پر آئی اور اپنے محبوب بائی کے جسم کے ٹکڑے بکرے دیکھ کر ایک آہے سرت کینچی اور انہا للہ و انہا الیہ راجعون پڑھ کر خاموش ہو گئی پھر ان کے لئے دعائے محفرت مانگے اور ان کی تدفین کے لئے دو چھادرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیدمت میں پیش کر کے واپس مدینہ چلی گئی حافظ ابن حجر نے علعاصابہ میں بیان کیا ہے کہ حضرت صفیہ نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت پر ایک بردرد مرسیہ کہا جس کے ایک شیر میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں مخاطب کیا آج آپ پر وہ دن آیا ہے کہ آفتاب سیاہ ہو گیا ہے حالانکہ اس سے پہلے وہ روشن تھا ایک روایت میں ہے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے محبوب بائی کے لئے دعائے مخبرت مانگ کر اپنے آنسو زبط نہ کر سکے اور بے اختیار رونے لگے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روتے دیکھا تو آپ کی آنکھوں سی بھی سیلِ آشک رواہ ہو گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کو صبر کی تلقین کرتی ہوئے فرمایا کہ مجھے جبرائیل علیہ السلام نے خبر دی ہے کہ عرش معلہ پر حمزہ بن عبد المطلب کو حسد اللہ و حسد الرسول یعنی اللہ کا شیر اور الرسول کا شیر لکھا گیا ہے